بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں فیاض نساری دوستو واجہ اور زبر سیسپی لے کر رہا ہوں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزہ اور بہت ہی ہیلڈی اس کے لئے زیادہ چیزوں میں ضرورت بھی نہیں ہوتی یہ چیزیں نارملی ہر کچن میں اویلیب ہوتی ہیں تو چلیئے دوستو شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو بہت ہی پسند آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں ہم نے پین میں لیا ہے دو ٹیبل سپون اویل اور اس میں ہم ایٹ کریں گے دو درمیانے سیاس کے پیاس جس کو ہم نے یہاں پر سوٹے کر لینا ہے یعنی تقریباً ایک منٹی کلی بکا لینا ہے تو یہ ہو چکے ہیں دوستو اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے ٹرماتر ٹرماتر ہم نے لینا ہے دو ادت درمیانے سیاس کے اور اس کو ہم نے چھوٹا چھوٹا سا کھاٹا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم اس کے اندر مکس کریں گے اور تھوڑا سا اس کو پکائیں گے چینل پر نہیں ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا میں ڈیلی سٹر گوڑی بے کر رہتا ہوں جو الحمدلہ بہت سن کرتے ہیں اور یہاں ہم نے ہاپ کپ کے پر قریب چوب کی ہوئی شملہ مرچ اس میں ایٹ کر دیا ہے یہ بہت ہی اس کا ٹیسٹ کو بڑھا دیگی اور یہ بہت ہی ہی ہیلدی ہوتی ہے سپیچلی بریک فاسٹ میں اور یہاں ہم اس کو تھوڑا سا بگا لیا ہے اور یہاں ہم اس میں ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون لال مرچ وان فوٹ ٹی سپون اس میں ایٹ کریں گے کالی مرچ کا پاورڈر اور ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا نمک اور یہاں ہم اس کو تھوڑا سا بگا لیں گے تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لئے اور تاکہ یہ سبزیاں ہیں وہ تھوڑی سی اور پک جائیں اور سارے جو مسالی ہیں ان سبزیوں کے لئے مکس ہو جائیں تو یہ ہو چکی ہے الحمدللہ اور اب ہم اس پر ڈھککن دے رہیں گے تاکہ سبزیاں گل جائیں اچھا طریقے سے تو یہاں دو منٹ گزر چکی ہیں تو ماشاءاللہ سبزیاں جو ہے وہ کافیت گل چکی ہیں اور اب ہم اس کو تھوڑا سا مزید پکائیں گے ایک منٹ کے لئے تاکہ یہ ان کا پانی ثورہ ڈرائی ہو جائے اور یہاں آپ دوستو ہمارے پاس اگز یعنی کہ انڈے بھول کی ہوئے یہ ہم لیں گے پانچ سے چھے عدد تو ہم نے ان کو کٹ لینا ہے درمیان سے لبائی کی طرف اس طرح سے تو یہ ہو چکی ہے الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب ان انڈوں کو ہم نے ان سبزیوں کے اوپر رکھ دینا ہے خوبصور طریقے سے جیسے بھی آپ رکھنا چاہیں تو یہ ہو چکا ہے دوستو اور اب ہم اس کے اوپر سپرنگل کریں گے ہاپ ٹی سپون کے قریب کالی مرش کا پاورڈر اور ون فور ٹی سپون اس پر ایڈ کر دیں گے نمک اور یہاں ہم اس پر ایڈ کر رہے ہیں مزریلا چیز آپ چاہے تو چیدر چیز کا استعمال کر سکتے ہیں جو بھی آپ پر سویلیبل ہو اور یہاں ہم ڈھک کر دینے کے اس کے اوپر جب تک یہ چیز ملٹ نہیں ہو جاتی تقریباً ایک منٹ لگ جائے گا تو تب تک آپ دوستو ویڈیو کو لائک کر دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں ڈھکوٹا کے دیکھا ہے تو چیز جو ہے وہ الحمدللہ اچھے دکھر سے ملٹ ہو چکی ہے اب ہم اس پر تھوڑی سے ڈال لیں گے ہری پیاس یہ بہت ہی ٹیسٹ دیتی ہے اور ایک سے دو چھوٹے سیس کی سبز مرچیں اور تھوڑا سا دھنیا یہ ٹیسٹی بھی دیں گی اور اس ریسپی کو خوبصورتی بھی دیں گی اور یہاں انٹرپریس نے ڈال لیں ہیں تاکہ یہ تو تو تھوڑی سے کڑکڑ سی ہوتی ہیں جسے بہت ہی زیادہ مہزا لگتی ہیں اور یہاں ہم اس پر تھوڑی سے اور سپرنکل کر دیں گے یعنی کہ سیزرنگ کے لیے ڈال لیں گے تھوڑی سے لال ورچ کٹی ہوئی تو دوستو ریسپی الحمدللہ تیار ہو چکی ہے تو ہم یہاں لائٹ جلا کے دکھاتے ہیں قریب سے تو ماشاءاللہ دیکھیں کتنی چیزی کتنی تھیلدی ریسپی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ صرف کرنے کے لیے دیار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو نکال کر دکھاتے ہیں اس کی قریب سے لکھ تو یہ آپ بنائیں گے انشاءاللہ جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی فرد ہیں سب ہی اس کو بہت پسند کریں گے انشاءاللہ آپ کی بہت زیادہ طریق بھی ہوگی تو دوستو میرے کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کیجئے چلو کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ